اسلام علیکم ناسترین میں ہوں آپ کی میز پان فرا اکبار ناظرین آج میں موجود ہوں فیروز والا کے علاقہ رانہ ٹاؤن میں جہاں پہ اندھائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ سمیرہ جو ہے وہ اس علاقے میں فاشک اڈا چلاتی ہے اور جس گھر میں آج موجود ہوں اس گھر کے بیٹے کو جو ہے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی ہے پیٹرول چھڑک کے آگ کیوں لگائی گی ہے یہ سارا معاملہ کے ہے جانتے ہیں بچے کے والدین سے اسلام علیکم آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو کبھر کس نے جلایا ہے اس نین کرو بلا کے لے کے گیا سی اس نین کون ہے سمیرہ دا بیٹا وہ لے کے گیا ہے وہ ماں نے بچے میرے نو پٹرول سوٹ کے تیا گلا دیتی ہے سمیرہ جو ہے اس نین کی والدہ ہے ہاں جی وہ دی والدہ ہے اور کس بچہ سے جو ہے بچے کو جلایا ہے لڑائی جھگڑا تھا لڑائی جھگڑا نہیں سی مکان دے پیچھے پیہ سی کہ سانو مکان ویچ دیو کونسا مکان تھا وہ میری ساس نے نکار کر دیا کہ میں نہیں بیچنا ہے اس تو بات جڑے یار ہوں دے آن دے سی نا وہ ساڑی بلادری دے سی جو لوگ اس کے گھرہ آتے تھے کیوں آتے تھے وہ تندہ کر دی سی برے کم کر دی سی اس واس دے آئے سی کہ سانو منا آن دے سی کہ نا یا کرو رات نہیں سیئی ہے تو ساڑا چڑا کر کے آن دے سی انہ نے اس تو کیا کہ بچے نو ساڑا آن گئے تو آپ پہ یہ ڈار دے کے اتھو چلے جانگے آپ کا مکان کیوں خریدنا چاہتے تھے وہ کو رشتہ دار ہے رشتہ دار نے انہوں نے اپنی پہن واسطے لیا نا سی انہوں نے دو تین دفعہ سانو پوچھیا ہے یہ مکان آپ کا ذاتی ہے آن جی ذاتی ہے میرے سورے دا فیکٹری طرف ہو نکلے آئے تو دبتہ اسی خریدنا چاہتے تھے جو کہ آپ نہیں بیچنا چاہ رہے ہو آن جی اسی نہیں سی بیچنا چاہتے تھے اسی معمولی بات پورا بچے کو جلائے ہاں بچہ بچے نا سی منع کر دے سی بچہ گندیاں حرکتان کر دا سی اسی بچے انہوں نے کہیں دے سی کہ تو انہوں نے نہیں کھیلنا کہ تینویاں اندیاں حرکتان سکھائے گا تے کرو لیا کے گیا بلا کے تے ماں نے ساڑ دیتا ہے اگر جے منہوں نے صاف نہ ملیا میرے بچے دی لاتک کٹی گئی تے میں اپنی جان دے دا گی نہیں حسنین جو ہیں آپ کی بیٹے کے ساتھ کس قسم کی حرکتیں کرتا تھا کیوں مطلب لے کے جانتا تھا بچے ملیاں ہو رہا نا کر درش کے چھوڑ کے بچے اس کا علم تھا ہاں انہوں پتا سی انہیں منو دسیا میں انہوں دنال کھلانے دیتا میں باہر جانے نہیں سی دین دی انہوں تے انہوں بلا کے لیا گیا ہے تے لے جا کے تے ماں نے تیل سٹیا آگ گلائی ہے اس وجہ سے کہ حسنین جو ہے آپ کے بیٹے دور بیٹے کھل نہیں رہا اس کے ساتھ اور اس نے ان کی والدہ سمینہ جس نے سارا وقوع کیا ہے وہ کب سے فاشی کردہ جلا رہی ہے وہ بڑی ڈیر تو فاشی پناہ کر دی پی جیڑا انہوں گالہ کردہ ہے انہوں گولنگاں مروان دیئے لتان تلوان دیئے ہو دیں گا تے گلی دوی چھو ساریں گا اورتانوں کہیں دیئے کہ جنہیں میرے خلاف بیان دیتے نا تے تو آڑنا میں نبڑاں گی بہت بیچ کتنے عرصے سے اس ایریے میں اس ایریے چھو انہوں ہو گئے پندرہ سال پندرہ سال ہو گئے اور تب سے جب سے دل کرتا ہے مطلب گنڈا گردی وہ یہاں پہ کر رہی ہے بہت زیادہ گنڈا گردی کر دیئے وہ کسے انہوں جین نہیں دین دی ہو دے کار انہوں سامنا ہے کار کیمرا لگا ہے اس موائی انہوں نے سوٹے آنے نال کوٹے آدھا کیس چال دا پہ دالت سے بچ اس اممہ جی کو کیوں مارا ہے کیمرا باندھ کر کہ تُو میرے ایار آن دے جاندے ارکارٹ کر دے ہو تسی تیویندے چاہتی ہو ایس واستے ملیم کھلم کھلا جو ہے فہاشی کا اڈا چلا رہی ہے کوئی بندہ اس کو پوچھنے مالا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ کوئی بندہ انہوں نہیں پوچھتا ہے تے پولس نوی پیسہ دن دی ہار بندے نو پیسہ دن دی تو کوئی پیسہ بتھی رہا ہو پیسہ دے کے نہ تباہ گئی اپنے گار لیکن ساڑے گریبا نا کشنی بنیا ہے جوان پتر میرا چاندرہ دا سڑے آئے تے ادھرے میری کسے پاسے گالنی لگیا ہے پتر اسی تلگا تھا پایا تھا اسی لیلوکھوار رہا ہوں انڈے ہیں کس طرح بیٹے کو جلائے پٹرول سوٹے کے تے اگل آئی تھی تزاب دی بوتل بھی تو لبھی ہے پٹرول بھی لبھی ہے مچس بھی لبھی ہے جی ایسی پیو آیا چار ہوئی ہے انڈیاں پوچھے آئے مونڈا کی تھے میں کیا ہونی نکلیا ہونی میرا بائی آئے میں ہوتے خیال دوچ لگیا انڈیاں روٹی چاپ ناکے دے انڈیاں تے پیو نکلیا باہر روز تو مگرہ ہی میرا پران نکل گیا جی میں نسے گیا ہے تے اے ساردہ سی پیا اے کول کھل ہوتی سی یار ہوتے کول کھل ہوتے سی مونڈا ناچدہ سی پیا اگے گے ہوگی مطلب اس نے جس کو لے کے گیا تھا ہاں جی وہ ناچدہ سی پیا کہ میں وہاں سارت ہے آگوی پچھو لائی ہے کہ پتر باچ نہ پائے بچے کہ آپ نے میڈیکل کروایا کتنے پرسنٹ بچا جو ہے وہ جلا میڈیکل دا میرے مینگان پتہ میں پڑی نہیں گیا ہے پولیس کیا کر رہی ہے پولیس نے تے ہے یہ تاک تو کوش نہیں کیتا ہے ہیت او نظمان تھا کرا لیں گیا نہیں مطلب چاند رات کا یہ واقع ہے اگر ابھی تقریباً جو ہے پندرہ سے سولہ دن ہو گئے ہیں اس بات پیسی اسی لالا کے دے ساڑے آل زلیل ہوئی پہ آنسی ساڑی گال کی سے پاسے ناکو سوندھا ہے ناک سے پاس ساڑی لگی ہوئی ہے میری یہ ماں فوت ہو گئی ہے ساس میری میں ادھر میں بہت زیادہ راڑا پایا کہ میت جو کہ جا کر راہ دو دلدہ ٹیک ہویا انہ دی بھائی تو ہے تے روڈ بلاک کر دو لیکن میری میرے کارالہ نے نہیں سنی کہ وہ گئے پیٹ فولدہ جان رہا ہے تو کوئی نہیں اللہ تو پائے گی وہ آن دی میں ملیچ میرا پوتر بھی تو میں بھی چھائی گیا تے جو دا میرا پوتر نو ساڑے ہیں نا وہ دو دا انہیں نا اکیڈمی کھول لی ہے کہ میں کرانے بچے ان پڑا نہیں ہیں ایمان کے پولیس نیکر ایٹ کی چیک کرنے کی کوشش کی یہ کر کے آ رہی ہے لیکن اس نے دکھانے کے لیے کہ میں یہاں بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں میں بچوں کو کرانے پاک لڑکیاں نو پڑا آن لئی ہیں سمینہ کے ساتھ جو ہے اس فاشی اڈے چلانے میں اس کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں لڑکیاں بھی رکھیں گے لڑکیاں ہے ایسی لیکن لڑکیاں نوڑنڈے سوٹے مار کے نے پجا دیتا تے بندے ہی بس ہونے اپنا آپ ہی اکم شم چلان لئی اور لڑکیاں میں نہیں پتا نام بار جان دی سی ہم میری ماں جنو پتا سی کیڑی یہ دیکھا رہاں دی کیڑی نہیں بندے ہی ضرور بینے ہیں بندے ہی سانوان کے گالاں کڑنگاں نے ہی ماں دی ہوتھیں میتے گئے ہیں ساڑیاں کڑنگاں رو کے سانو پیلنگاں دے بیچو دے پراہ وانے لہا لے ہیں سمینہ کے؟ نہیں بلود ہو دی ہے وہ دا پراہ ناصر ہے اور یہ سارے جو ہیں سمینہ کے کسٹرمر ہیں مطلب اس کے پاس جانے سمیرہ سمیرہ کے دوست نے سارے ہونا کیا تو سی ساڑے پران بدنام کرنڈ ہے وہ تو اڈناسی نہیں بڑھلا مانگے سانو گالاں بھی نہیں کرنڈ دے سانو کسے پاسے لگن بھی نہیں دے آپ نے ایف ای آر کروائی ہے پولیس نے کوئی اوثنٹک جواب نہیں دی کوئی پولیس نے نہیں کیتی کوئی بھی کاروائی تو وہ بہتی زیادہ چڑ گئی ہوں کیا گئی ہے پولیس کچھ نہ کچھ تو گئی رہی ہوگی نا پولیس نے بارے چھے میرے میں گانوں پتہ منہ نہیں پتہ ہی جان دے جنے اچھے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ کے کیا گئی ہے بھائی پولیس اس معاملے چھے کوش بھی نہیں کر رہی تو انہاں بارو باری بھیلنا کرو آلیاں نے پولیس کل آئیے کل آکو ناں بکو باشوا بیکھی ہے جتے بچہ سڑے ہیں جتے جو باقیہ ہویا ہے اپنا کاروائی کر کے تو وہ لے گئی موڑ کے کوئی چیز کوش نہیں ہویا اس واقعے کو آج کتنے دن ہوگے ایسے چوز ایکول بھی گئے ہیں چوکی بھی گئے ہیں کہ ساڑا کچھ کرو تی انہاں سانو برحال ٹرکات تاکی آج کرنے آج کرنے آج کرنے آج کرنے آج کرنے انہاں کچھ بھی نہیں کرایا انہی دنوں نے انہاں پر اتماعات کرا لیا او بار آندے نے آا کے نالے آپ کر دینے نالے گالاں کر دینے گالاں کر کے تو نکل جانے ڈیلی انہاں کام ہے اے ہوئے لیکن یہاں پہ فاشی کا اڈا چلایا ہے جا رہا ہے اس بارے میں بھی وہ ان کو جا کے پولیس کو آپ لوگوں نے نہیں بتا ہے پولس کو سارا بتا ہے پولس کو ایک ایک چیز دا بتا ہے پر وہ نہیں کاروائی کر دی کیونکہ او دے وہ پیسہ دین دی چپ کر جانے دنے ہو میرا کیس بھی اس طرح بات ہے پہلے نمبر دے دفعہ ہی لگا رہے دفعہ ہی لگا رہے اگر کوئی دفعہ لگایا تو کاروائی ہوئے تو وہ کوئی چیز نہیں اس بارے کر رہے ہو الٹا اچھا کر دیتے ہیں پہلے نمبر دے سکتے مو گالی نہیں کر دے ہو ہاں جی راتی ہے انہیں راتی بے وہ چلے گئے موڑ کے اس طرح بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی انہاں کہہ جی انہاں اپنے بیلانک رہا لیں ہجی اسی کچھ بھی نہیں کر ساکتے کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے انصاف کے ہم وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا وزیراعظم سے یہی کریں کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ ہمارا بیٹا چاند رات سے ہم ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں میں ڈیلی واجی ڈیلی ٹھوکر سے جا کے اس کو پھٹی کرواتا ہوں ڈیلی اس کو جا کے میں فیٹی بھی نہیں جا رہا میں اس دن دا میں دے جا مگر ایسی مارے بندے دے مارے دے نہ دے سکت و سکت کاروے کی تھی جاتے سانون صاحب چاہیے ناظرین اس طرح کی ویڈیوز دکھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم پولیس کو یا گورنمنٹ کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں ہم صرف یہ جاتے ہیں کہ مسلوم کو جو ہیں ان کی انصاف ملے کہیں نہ کہیں ان کی آواز جو ہے وہ سنائی دے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ عورتیں جو ہے آج کل پوسٹیکوشن کا زندہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جس کا دل گتا ہے فاشی کردہ چلا رہا جو بیچارے کومن لوگ ہیں ان پر اپنا دباؤ کر کے پولیس کو کرپٹ کر کے ان کو اپنے ساتھ کر کے ان پر اپنا پریشر جو ہیں وہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں مسلوم سا چھوٹا سا بچہ ہے جس کو تھریڈ کیا گیا ہے پریشرائز کیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا اور اس کے والد اور والدہ کا بیان آپ نے سنا پولیس جو ہے اس کیس میں بھی کچھ نہیں کر رہی میں ہی کہوں گی اس کیس کو دیکھا جائے کہیں نہ کہیں کوئی افسر تو اماندار ہوگا کرپشن کہیں نہ کہیں تو ختم ہوئی ہوگی اس کیس کو دیکھا اور بچے کو انصاف دلائے جائے مجھے دیجئے ارادت پھر ملیں گے